جناب سپیکر بہت شکریہ جناب سپیکر الحمدللہ ہاؤس کے بزنس رولز اینڈ پروسیجرز انیس سو پچاسی کے بھی پڑے انیس سو نوے کے بھی بنے اس کے بعد بھی پڑتا آ رہا ہوں دیکھتا رہا ہوں ہاؤس کا میمبر بھی رہا ہوں الحمدللہ امپورٹنٹ چیز جناب سپیکر یہ ہے کہ ہماری پارٹی کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے اجنمنٹ موشن میرے فاضل ساتھی علی محمد خان صاحب اور ہمارے چیف پیپ آمیر ڈوگر صاحب نے آپ کے سیکریٹریٹ میں ویلن ٹائم دیا تھا اور وہ اجنمنٹ موشن تھا کہ اسلام آوات ہائی کورٹ کے چھے فاضل جد سائبان نے ایک لیٹر لکھا ہے سپریم چیوڈیشن کاؤنسل کو اور چیف جسٹس کو انہوں نے مخاطب کیا ہے اور ان کو لکھا ہے اس کے اوپر ہم لوگ یہاں پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں آج یہ جو اس وقت اجنڈا آپ کے سیکریٹریٹ نے دیا سپیکر صاحب یہ ریالیٹی کو ریفلیکٹ نہیں کرتا اس وقت پاکستان اور اس ہاؤس اور اس آئین کی جس چیز نے بنیادیں ہلائی ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول وزیر آزم عمران خان صاحب کے کیسز میں اس میں جا کے انٹرفیرنس کرنی ججز کے داماد کو ٹورچر کرنا لور جڈیشی کے لوگوں کے گھروں میں پٹاخے مارنے اجنمن موشن میں دیکھ لوں گا اس کے اوپر رولنگ دے دوں گا جی میں رولنگ دے دوں گا جی میں رولنگ دے دوں گا اس کے اوپر اجنمن موشن میں پس آ گیا ابھی جی اطاعتار صاحب ہو گئے کمپلیٹ ہو گئے جی اطاعتار صاحب سر یہ میٹر سب جیوڈیش ہے سر سپریم کورٹ کے آنڈربل چیف جسٹس نے اس معاملے پہ از خود نوٹس لیتے ہوئے ایک بینچ مقرر کر دیا سر اور اس کو سماعت کے مقرر کر دیا ہے اس معاملے کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے اس پہ رولنگ تو سپیکر کی آنی ہے نا کہ یہ ایڈجنمنٹ ایڈمیسیبل ہے یا نہیں آگئے آپ کا پوائنٹ آگئے جی آمیر ٹوکر صاحب سر میری عرض یہ ہے کہ بزنس ایڈیویل نہیں ہونا چاہیے بڑا اہم مسئلہ ہے جہاں اس ملک میں آج معاشی عدم استقام ہے سیاسی عدم استقام ہے وہ آئینی بہران پیدا ہو گیا ہے ایک روز تھی بورٹ آپ ہمارے اس ایڈجنمنٹ موشن کو ٹیک اپ کریں ڈیبیٹ کروائیں تاکہ وہ تو میں ڈیسائد کروں گا کہ یہ اہم ستون ہے یہ ایس پر رولز ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں پاکستان کا اس کو ٹیک اپ کر کے سر اس کو ڈسکس کروائیں اور رولز کو سسپینڈ کریں سر میری یہ ہمبل سبمیشن ہے سر عدلیہ کی ازادی رول آف لاؤ کے ساتھ ہی یہ پاکستان آگے چلے گا یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے گستفا کمال سار دو میڈس لیے لینا چاہوں گا دیکھئے یہ آئین کی دونوں کتابیں اردو انگلیج دونوں کی ہمارے پاس ہیں جس دن ہم پہلے دن انٹر ہوئے آپ نے یہ ہمیں بتایا اس کی اس کی پہلی لائن اس کی پہلی لائن یہ کہتی ہے where is sovereignty over the entire universe belongs to almighty Allah alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust اردو میں کہہ دوں پہلی لائن ہے چونکہ اللہ تبارک تعالی نہیں تطریب نہیں point of order پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے اور پاکستان کے جمہور کا اختیار اختیار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا وہ ایک مقدس امانت ہے now جب یہ جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ کی حاکمیت ہوگی اب اللہ اللہ اپنی کتاب میں کیا کہہ رہا ہے دو لائنے دو لائنے اس کرنا چاہتا ہوں دو لائنے اس کرنا چاہتا ہوں point of order کا پڑھ بھی لیجئے point of order یہ point of order ہے میں آپ تو تقریر کر رہے ہیں تقریر نہیں ہے بات کریں بات کریں صحیح میں دو منٹ دیتے ہیں مجھے دو منٹ دیتے ہیں سر میں بتانا چاہتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں اللہ نے اپنی کتاب میں اللہ نے اپنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت ہوگی اللہ اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اور آگے والی بات بہت خطرناک ہے سر اور وہ یہ کہہ رہے ہیں پھر بھی اگر تم ایسا نہیں کروگے تو اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے سر میرا صرف یہ کہہ رہا ہے کہ جس ایکانومی جس ایکانومی کی ہم بات کر رہے ہیں جس ایکانومی کی ہم بات کر رہے ہیں جس ایکانومی کو صحیح کرنے کی بات کر رہے ہیں اس ایکانومی میں سود کا عمل دخل ہے اور دوہزار بائیس میں دوہزار بائیس میں دوہزار بائیس میں شریعت عدالت نے فیصلہ دے رکھا ہے سپریم کورٹ کی اپلنٹ بینچ نے سپریم کورٹ کی اپلنٹ بینچ میں یہ فیصلہ رکا ہوا ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کی ایکانومی کو ٹھیک کریں گے اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس سے کھلی جائیں گے میں آپ کو گزارش کروں گا تقریر نہیں ہو سکتی سر تقریر نہیں کر رہا پوائنٹ آوارڈر شوڈ بی شارٹ سپیسیفک ٹو دہ پوائنٹ پلیز اگر آپ کو وائنڈ اپ میں کھولوں گا تو سر دو باتیں یا تو آپ اس کتاب میں سے یہ پہلی لائن ڈیلیٹ کر دیں یا تو اس کتاب میں سے پہلی لائن ڈیلیٹ کر دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی حکمیت ہوگی اس لئے کہ اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سود کا نظام اللہ اور اس کے رسول سے کھولی جنگ ہے اور یا اس ایوان میں یا تو اس ایوان میں یا تو اس ایوان میں کسی کو لا کر یہ بتائیں جی تینک یو تینک یو چنگیز احمد خانسہ پوائنٹ آوارڈر پہ چنگیز احمد خانسہ آپ ہیں جی پوائنٹ آوارڈر پہ دیا جی کرد عبداللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انجینئر حبید حسین ہلکہ این اسینتی سے اس ایوان کی سب کی طرف سے ان فلسطینی بائیوں کو جو اس وقت وہ گاس کر رہے ہیں پتے کر رہے ہیں اس ایوان کی طرف سے میں نے کررداد جمع کیا ہے اس کررداد کا مطن میں بتا رہا ہوں یہ ایوان غزہ نہیں نہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ حمید عحمد خان صاحب حمید حسین حمید حسین صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کررداد یونینمسلی یہاں سب نے پاس کی ہوئی ہے اس کے اوپر کیا آپ ان سے سب سے علیہ دیں دونوں سائدوں سے آپ بھی تو تھے نا آپ تشریف لگتے تھے نہیں دیکھیں دیکھیں اس طرح کی اس طرح کی جو ہوتی ہے یہ جو کررداد ہے وہ سب کو دکھائی جاتی ہے سب کو دکھا کے ان سے سگنیچر لیا جاتے ہیں اور یہ آلریڈی ہو چکی ہے جی کھولیں ماہی کن کا ایک بات کرلوں میں حکومتی وقت سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ جو جمعہ تلویدہ پہ یوم القدس منایا جاتا ہے وہ حکومتی سطح پر منایا جائے ٹھیک ہے میں اس ایوان کی طرف سے سب کی طرف سے یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ یوم القدس جو ہے جمعہ تلویدہ یہ حکومتی سطح پر منایا جائے جی ٹھیک ایک اچھی بات ہے جی اصد کیسے صاحب جی آئے جنابی سپیکر صاحب جی آہ میری التماث ہوگی کیونکہ یہ بہت سنسٹیو ایشو ہے اور اس وقت پوری پاکستانی قوم جو ایک ایک علمی سے گزر رہی ہے کہ جب آپ کے معزز جب چاہبان اس کی عزت اور توقیر باقی نہیں رہتی جب ان سے پیسہ لے آپ زبردستی لیتی ہیں جب آپ اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور اس کو پریشرائز کرتے ہیں اور اس کی گروہ پر کمرے لگاتے ہیں اور اس کو اوپر جو انہیں دباؤ ڈالتے ہیں تو اس ہاؤس پہ اس کو پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے میری سب بچھلے کہ آپ ایڈجنل بیچک رولز آپ کے پاس آپ کے پاس ہیں اور آپ اس پہ وہ بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ ایک سنسٹیو ایشو ہے آپ اس پہ ڈیبیٹ کرنے دے تاکہ دونوں سائٹ سے اس کے پر ڈیبیٹ آ جائے اسد صاحب اسد صاحب جو ایشو ہے نا جی سبجوٹس ہونے کا اس کو بڑے سنسٹیوٹی سے دیکھنا پڑے گا اور اگر ہوا تو ضرور دیں گے مگر اگر سبجوٹس ہے تو آئی تنگ ہم انتظار کریں گے اس کا جی جی گوھر صاحب یس تینکیو جناب سپیکر تینکیو جناب سپیکر سپیکر صاحب جو لیٹر گیا ہے جج صاحبان کی طرف سے اس میں دو قسم کے پوائنٹس ہیں ایک تو جج صاحبان نے اپنے اپنے مطابق وہ ان ایشوز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جس کے ترور وہ اور ان کی فیملی جا چکی ہے اور اس میں جو ذکر ہوا ہوا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ کے کام میں ایک سپیشلی جو ڈیموکرٹیکلی کنسیکونشل کیسسٹ ہے پولٹیکل کنسیکونشل کیسسٹ ہے اس میں انٹرفیرنس ہوئی ہے بھر انہوں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ یہ ہے کہ آج بھی عدلیہ میں انٹرفیرنس ہو رہی ہے اس لیے یہ اس پارلیمان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے یہ آئین ہی پروائیڈ کرتا ہے یہ ایک تیسرا آرگن ایسٹریٹ کا اور اس کے انٹرفیرنس کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے اس لیے اس پر بحث ہر صورت ہونے چاہیے تاکہ ایسے اقدامات کیے جائے جس میں انٹرفیرنس فیوچر کے لیے ان پر بند دو تو لازم ہے جنابی سپیکر تاکہ دونوں ایوان کے ایوان میں دونوں طرف سے اپنے اپنے اظہار کریں اور یہ ایوان ریزولوشن پاس کریں کہ کسی صورت میں بھی کسی بھی دور میں عدلیہ میں جو انٹرفیرنس ہے یہ نامنظور ہے اور کسی صورت انٹرفیرنس نہیں ہونے چاہیے سیکھا جی مروت صاحب ایک سیکنڈ مروت صاحب ہم نے ابھی شام جو آج خاموشی ایک منٹ کے لیے اختیار کی گئی سوالے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دو آزار ایک سے پاکستان دہشتگردی کے خلاف نمبردازمہ ہیں اور آئے دن فوجیوں کی لاشے آ رہی ہیں تقریباً چوبی سال ہو گئے ہیں یہ دہشتگردی رک کیوں نہیں رہی ہے کیوں ہم ناکام ہیں دہشتگردی کو فائٹ کرنے میں ایک مثال دیتا ہوں پاکستان میں پولیو کا تو خاتمہ ہو گیا جہاں پہ ایک کیس پولیو کا نکل آتا ہے پورے نظام مملکت جو ہیں وہ ڈگمگا جاتی ہے پولیو اولین ترجیح ہیں اور پاکستانیوں کی پاکستان کی جو تحفظ ہیں وہ ترجیح نہیں رہی ہے آئے دن یہ چینیز یہاں پہ اگر یہاں پہ ان کو مارا جاتا ہے یہ بھائی صاحب آپ ویڈیو جو بنا رہے ہیں یہ مارا جاتا ہے یہ ایم این اے صاحب جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ناکامی یہ ناکامی کس کی ہے خاموشیہ اپنا آمیڈوگر صاحب کیا یہ مناسب ہے یہ جو آئے دن ہم خاموشیہ ایوان میں اختیار کریں گے آمیڈوگر صاحب یہ مناسب ہے آپ خیر بال صاحب چھوڑ دیں میں ارس کرتا ہوں یہ خاموشی ایک منٹ کی اختیار کرنے سے کیا یہ چینیز کے دکہ مدعوہ ہوگا ہم عملا کیا کر رہے ہیں آئے دن فارن نیشنل مارے جا رہے ہیں انویسٹمنٹ ختم ہیں ملک میں توائیف الملوکی ہیں اس ایوان کو سوچنا چاہیے اگر یہ جنگ صرف فوج کے لڑنے کی ہوتی تو یہ لڑ چکے ہوتے پورے ملک پورے پاکستانیوں کی جنگ ہیں تو لہذا اس ایوان کے وساعت سے میری گزارش ہیں یہ ایک منٹ کی خاموشی اور یہ آئے دن بیرون ملک جو لوگ آکے یہاں پاکستان میں خدمات سر انجام دیتے ہیں یہ لاشیں بیجنے اس کا کوئی عملی تدار کرو جس طرح پولیوں کو فائٹ کر رہے ہیں اسی طرح دہشتگردی کو ہمیں فائٹ کرنا چاہیے اپنا نور عالم صاحب آپ بات کرنا چاہیے آپ بات کرنا چاہیے سپیکر صاحب شکریہ سپیکر صاحب آپ میرے خیال میں ایک تو آپ ایوان کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہاں پہ لیڈرشپ میرے خیال میں پارٹیز کی دو بندوں سے تو آپ نے بات کر لیے ہیں آپ مسلسل اے کی طرف پہ اے کی ایجنڈا اے کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے میرہ بانی فرما کر آپ اپنا جو بزنس ہے اس پہ وہ کریں سر کوئی آپ کوئی یہاں پہ یہاں پہ آپ تاکہ میمبرز نے سوال جمع کیے اس پہ وہ ہو کوئی مہنگائی پہ بات ہو کوئی لائن آرڈر پہ بات ہو یہاں پہ آپ ایک ہی چیز پہ بات کر رہے ہیں بات یہ ہے نہیں بات یہ ہے سر بات یہ ہے میں کسی کے میں کسی کے مخالف نہیں ہوں بھائی جان سنیں اگر ایسے بات ہے میں پہلے بھی میں نے ہارایا تھا اور پھر بھی ہارا ہوں گا انشاءاللہ اللہ کے باتوں میں ہوتا ہے دروں میں میں کھڑا ہوں میں میدان پہ کھڑا ہوں میں آپ لوگوں سے بات سر بات یہ ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ آپ مہنگائی کے خلاف بات کریں اور اگر ان کو کوئی فکر ہے پینتالیس کا فارم وہاں پہ ایک الیکشن کمیشن میں دیکھیں سنتالیس کا بھی دیکھیں آتالیس بھی دیکھیں انچاس بھی دیکھیں اور اس کے بعد اگر یہ رونا دویں گے یہ ساری عمر ملک کے لیے سوچو خالی ایک بندے کے لیے سوچ نہیں آ کرو آپ نہیں نہیں آپ سمجھائیں اپنے لوگوں کو یہ غلط بات ہے یہ آپ لوگوں کی غلط بات ہے سر جناب سپیکر جی مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوا کسی نے آواز نہیں اٹھائی بیجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کسی نے پرواہ نہیں کی خالی ایک ہی بندے کا اور ایک ہی جس کا فکر ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے ہمیں مہنگائی نامنظور کا نعرہ لگاتے ہیں پہلے بھی لگایا ہے اور پھر بھی لگائیں گے سر شکریہ جی جی پٹیل صاحب on a point of order سر شکریہ سر بہت شکریہ آپ کا سر یہ بہرحال یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی لیکن میں اس حیوان کی توجہ چاہوں گا آپ کے توسط سے لکھے دیں سر گزشتہ دنوں گزشتہ دنوں فیصل آباد میں فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوا ہے پوری قوم اس پر نظر جمعے بیٹھی اور وہ چاہتی ہے کہ عوام کے نمائندہ ایوان پر اس پر بات ہو سر گزشتہ دنوں اس مبارک مہینہ رمضان میں ایک مولوی نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی اور دوسرے مولویوں نے جرگا کر کے اس مولوی کو ماف کرا دیا اور اس مولوی کے والد نے میڈیا پر بیان دیا کہ میں علماء کی محبت میں اس مولوی کو ماف کرتا ہوں سر یہ واقعات بڑھ رہے ہیں یہ بچے ہمارے بچے ہیں اگر اس کا والد ماف کرتا ہے مدعی اس کی سٹیٹ بنے ریاست بنے اس بچے کا میڈیکل ہو تاکہ پتا لگے کہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے اس کو پراب پر انمیسٹی گیٹ کر آئے جائے سر یہ آپ سے مطالبہ ہے اور میں سر اگر آپ کی توجہ ہو جناب سپیکر ساب آپ کی توجہ ہو تو یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اور اس پر آپ کی رولنگ بھی ہونی چاہے سر یہ انتہائی اہم ہے اب سٹیٹ کو اپنی ذمہ داری قرآن پڑھنے اللہ کی کتاب پڑھنے جاتے ہیں وہ محفوظ رہے ہیں ایسے لوگوں سے یہ رولی ہو سر کہ اسٹیٹ مددی بنے اور اس بچے کا میڈیکل کرایا جائے تاکہ معاملہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو بہت شکریہ سر شرمیلہ فاروقی صاحبہ سر میں زبردستی تو میں کچھ نہیں لوں گا زبردستی میں کچھ نہیں لوں گا میں قانون قائدے سے جتنا مرضی کریں پروٹس جی شرمیلہ صاحبہ سر میں توبہ ٹیک سنگھ میں جو ماریا بی بی کے ساتھ بہمانہ قتل ہوا ہے اس کی مضامت کرنا چاہوں گی اور اس کے اوپر ایک قراردار لانا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں تو سر یہ بہت امپورٹن ایشو ہے قراردار قراردار آپ انڈیویجولی نہیں لاسکتی قرارد آپ بات کر لیں آپ بات کر لیں قراردار جب لانی ہوتی تو گورنمنٹ اوپوزیشن سارے ممبران سے سائن کرائی جاتی ہے آپ بات کر لیں بات کریں میں اس واقعے کو کنڈیم کرنا چاہوں گی سر یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس قوم کی پیٹی کی بے حرمتی ہوئی ہے بے امانہ قتل ہوا ہے اس کی ہم مضامت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اوپوزیشن کے لوگ نہ سن رہے ہیں نہ اس کی مضامت کر رہے ہیں نہ اس بات میں شریک ہیں سر اس بات کو سر اس بات کو بابر کھرائے جائے کہ وہ تمام معاملات جن کی وجہ سے یہ بے امانہ قتل ہوا ہے ان معاملات پہ انویسٹیگیشن کی جائے اور سر فوری انصاف مہیا کیا جائے سر یہ بہت ضروری ہے ماریا پی بی اس قوم کی بیٹی ہے یہ واقعات جو خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں جو مظالم ہوتے ہیں ان کی کنڈیم نیشن بہت ضروری ہے سر سر اس کی اویننس بہت ضروری ہے سر ماریا پی بی کو بھی انصاف چاہیے ماریا پی بی بھی انصاف کی منتظر ہے سر ماریا پی بی بھی انصاف کی منتظر ہے سر سر عدلیہ کو بھی انصاف دیں قیدی نمبر آٹھ سو چار سر کو بھی انصاف دیں اس ملک میں اس قوم کی بیٹیوں کو بھی انصاف چاہیے سر ماریا پی بی کا بہمانہ قتل ہوا ہے سر ان کے ساتھ ذاتی کریے ان کے اپنے گھر والوں نے سر وہ اس ملک کے اندر شدید خام اور خصہ ہے جس طریقے سے اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے ان کی باڈی کو ایک زوم کیا گیا ہے جس طریقے سے اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے سر یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ کیا وہ اناثر تھے جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں سر اگر آپ اجازت دیں جی تینکیو In exercise of powers conferred by clause 1 of article 54 of the constitution of the Islamic Republic of Pakistan I hereby provoke the national assembly session summoned on 1st April 2024 on conclusion of its business